تو اور بھی کابیسہ ریایت ہے لیکن مختصرا ان چار کو ہم دیکھیں گے آخر میں ان کی وفات کو اگر دیکھا جائے کب وفات ہوئی تو ہجرت کے اٹھاون سال بعد ففٹی ایٹھ یہ ہے اس بعد ہجرت کے ان کی وفات ہوئی اور کہاں پہ وفات ہوئی وادی عطیق یہ مدینہ منورہ سے تقریباً دس کلومیٹر ہٹ کے ایک جگہ ہے وادی عطیق وہاں پہ ان کی وفات ہوئی تھی اور یہ سب سے آخری صحابی تھے جو مہاجر تھے مہاجرین میں سے سب سے آخری صحابی یہی بچے تھے بڑی طویل عمریں انہوں نے پائی تھی یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہجرت سے پہلے اسلام لے اور پھر ہجرت کے بعد بھی اٹھاون سال بعد جا کے ان کی وفات ہوئی اچھی خاصی عمر بندی ہے تو مہاجرین میں سب سے آخری یہ صحابی تھے ان کی وفات کے بعد کوئی مہاجر صحابی باقی نہیں بچا اور اس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی اس کے بعد آگے چلتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالی ان دونوں کو ہم دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ ان دونوں کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے حضرت سعید آج کے نشست کے آخری پرسنانٹی اور آشرہ بشرہ میں سے بھی آخری پرسنانٹی نام ان کا سعید ہی تھا عربی میں ابو الاعور جو ہے یہ ان کی کنیت ہوا کرتی تھی سوشل سٹیٹس ان کا کیا تھا ان کا سوشل سٹیٹس یہ تھا کہ ان کے والد جو تھے وہ واحد شخص سے اس وقت مکہ مکرمہ میں جو دین ابراہیمی پر تھے دین ابراہیمی سے کیا مراد ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس پر تھے کچھ اور لوگ بیٹے لیکن یہ مکمل پکٹ ہکے اس دین پر تھے یہ بلکل بدوں کی پوچھا نہیں کرتے تھے اور اس قسم کی کسی چیز میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے اور وہ دین ابراہیمی پر تھے اور ان کے والد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے ورنہ وہ ایمان نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان کے والد جو ہے وہ ایک مکمل امت ہے وہ اکیلہ شخص ایک پوری امت ہے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک پوری امت اگر کوئی آئی ہے تو وہ ان کے والد ہیں کہ یہ مکمل اسلام پر قائم رہے جبکہ اور کوئی شخص اسلام پر قائم نہیں تھا تو ظاہر بات ہے ایک امت اس وقت میں جو ہوتی ہے اس کے اثرات جو ہیں حضرت سعید کی زندگی پر پیٹھے کہ ظاہر بات ہے والد جب اچھے تھے صحیح حقیدے کے تھے ان کی زندگی پر بھی پڑے اور یہ بھی زیادہ اس قسم کے خرافات میں نہیں شامل ہوا کرتے تھے اور جب اسلام آیا تو اسلام انہوں نے قبول کر لیا ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی کیا تھی ہجرت کی ہجرت میں بھی کچھ بہت سی تکالیف آئی سب کچھ ہوا بارحال اس کے بعد ان کی جو مدینہ میں جو مواخات قائم ہوا تھا دو مسلمانوں کا پسند بھائی بنایا گیا تھا اس میں حضرت رافع بن مالک کے ساتھ ان کا جو ہے رشتہ قائم کی ہوا اور اس کے بعد آگر چلا جائے بیتر ازوان میں بھی یہ شامل ہوتے یاد رکھیں بیتر ازوان کو میں ہر دفعہ کیوں بتاتا ہوں کیونکہ چند صحابہ جو اس میں شامل ہوں اور بیتر ازوان ملی صحابہ کرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے دو مواقع ایسے ہیں جن میں جو جو صحابی شامل ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے ایک قضوہ بدر کے جو بدری صحابہ ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور دوسری جو بیتر ازوان ہے کیونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دے پا رہا تھا جنہوں نے ساتھ دیا کہ ان کی بہت زیادہ فضیلتی تو یہ بیتر ازوان میں بھی یہ شامل تھے اور بڑے بھرپور انداز میں شامل ہو دیا اور ان کے کچھ فضائل اگر دیکھا جائیں تو سب سے پہلے تو وہی حدیث پھر آ جاتی ہے کہ سعید فی الجنہ سعید رضی اللہ تعالیٰ جنت میں ہے یعاب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ان کے بارے میں یہ کہ یہ جنت میں کس نبی کے رفیق ہوں گے دس صحابہ کرام تھے دس صحابہ کو دس انبیاء کے ساتھ جوڑا ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق ہوا کریں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کریں گے ان کے زندگی کو کچھ پہلو دیکھیں ان کے اندر بھی جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھارا ہوا تھا اچھا یہ پتہ نہیں ناموں کے وجہ سے مناسبت ہے کیا ہے کہ کل جو صحابہ تھے ان دونوں کے نام ایک جیسے تھے وہ دونوں تجارت کرتے تھے آج سعید اور سعید جو ہیں یہ دونوں جہاد میں بہت آگئے تھے برحال تو اس لئے ان کو اکھٹے رکھا گیا ہے جذبہ جہاد ان کے اندر بھی بہت زیادہ تھا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد جو ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی سے بھی کافی زیادہ اونچا تھا قد بھی اونچا تھا اور خوب ماشاء اللہ جسامت اچھی تھی حضرت سعید رضی اللہ تعالی کا قد جو تھوڑا سا پست تھا اور اعلائی کریمت اللہ کے مقابلے میں اعلائی کریمت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جو کلمہ ہے اس کو آگے پھیلانا ہے اس کی سربلندی میں اپنا کام کرنا اس میں یہ بہت زیادہ آگے آگے ہوا کرتے تھے اور کسی موقع پر درہ نہیں کرتے تھے اور ایک موقع پر روایات میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دھاٹی سی تھی جس کے اندر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے یہ بالکل ابتدائی دور کے بات ہے اس وقت تو اس وقت مشرقین جو ہے پھر وہاں پہ آ جاتے تھے اور ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے تو اس وقت یہ اکیلے اس گھاٹی کے دروازہ دروازہ تو نہیں تھا یعنی جو انٹرس سے اس کی وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اکیلے وہاں پہ کھڑے ہو جو اس کا دفاع کیا کرتے تھے کہ مسلمان آرام سے دیں جو ہے نماز پڑھنے کو بھی تکلیف نہ ہو یہ ان کا جذبہ تھا کہ اکیلے ان کے آگے ڈٹ جائے کرتے تھے آگے چل کے فتوحات میں ان کا کیا کردار ہے فتوحات میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے یہاں تک کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا اس تک میں یہ زندہ رہے اور اس تک کی فتوحات میں ان کا بھرپور عمل دخل تھا اس موقع پہ اس کے بعد جب یزید کا دور آیا اور اس نے کہا کہ میری بیعت کی جائے اس وقت بھی یہ ڈٹ گئے آگے سے اور علیہ کریمت اللہ کا اصل جو امتحان تھا وہ اس وقت تھا کہ اس وقت یزید کے بعد اچھی خاصی طاقت تھی مدینہ منورہ میں پیغام بھیجوا گیا کہ میری بیعت کرو صحابہ کرام جو اس وقت تک زندہ تھے ان کا بھی اس کے اوپر شرح صدر نہیں تھا بیعت نہیں کر رہے تھے یزید نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا مروان کہ جاؤ مدینہ میں معلومات کرو کیوں نہیں لوگ بیعت کر رہے اس وقت جو مروان وہاں پہ پہنچا ریپورٹ تیار کی ریپورٹ واپس بھیجوائی کہ جب تک مدینہ میں سعید رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں کوئی آپ کی بیعت نہیں کرے گا کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں آپ کے مقابلے میں تو یہ ایک اس وقت بڑا امتحان تھا کہ اس وقت کا جو بظاہر ان کے پاس پاوت تھی امیر المؤمین اپنے آپ کو کہتے تھے یا جو بھی ہیں تو ان کے سامنے ڈٹ جانا ایک اکیلے فرد کا یہ بہت ہمتواری بات ہوتی ہے تو برحال آگے اگر دیکھا جائے ان کی وفات کب ہوئی تو پچاس ہجری میں ان کی وفات ہوئی جو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے تھے ان کی وفات اٹھاون ہجری میں ہوئی اور ان کی پچاس ہجری میں ہوئی یہ ان سے کچھ پہلے ان کی وفات ہوئی تھی اور اس طرح عشرہ مبشرہ کا جو سلسلہ ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچا یہ ختم ہوا اس سلسلے کو عرض کرنے کا مقصد کیا تھا اور آگے جو حضرات آئیں گے ان کو ہم کیوں ڈسکس کریں گے میں بار بار عرض کر چکا مفتی صاحب نے پہلے دن بتایا تھا کہ ہماری جو زندگی ہیں انسانی زندگی اس میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں مجھے بھی یہی چوبیس گھنٹے ملتے ہیں آپ کو بھی یہی ملتے ہیں سب کو یہی ملتے ہیں اس کو منیج کیسے کرنا ہے عبدالباسد بھاج اگر سلیپ منیجمنٹ کی ورکشاپ کروا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے کہ انسان کی زندگی کی دو اہم موقعات ہوتے ہیں یا دن ہے رات ہے ان کو کیسے آپ نے منیج کرنا ہے کہ کیسے زیادہ زیادہ اچھے انداز میں آپ کر سکیں اس کے علاوہ اور ورکشاپس ہیں ٹائم لینڈرز کے اگر ورکشاپس کو آپ دیکھیں ٹائم منیجمنٹ کی ویژن ڈیوالیپنٹ کی یا ویژن منیجمنٹ کی یہ سب ورکشاپس کیوں ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے انداز میں کیسے کر سکتے ہیں ان سب حضرات کے اپنی زندگیوں کیسے گزارا تھا انہوں نے کوئی ورکشاپس نہیں کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ ان سب ورکشاپ سے بہت زیادہ عالی عرفہ اور بلند و بارہ تھی تو ان سب حضرات کے زندگیوں جو تھی وہ ایک رخ کے اوپر آئی بھی تھی ایک لائم کے اوپر تھی اور ان کے سامنے کوئی ویژن تھا کوئی مقصد تھا تو پھر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر کچھ کوالٹیز کو پیدا کیا تھا ان کوالٹیز کی وجہ سے انہوں نے بہت مختصر وقت میں دیکھیں اب حجرت کے بعد صرف پچاس سال اٹھاون سال یعنی ہاف سنسری جو ہے یہ لوگ زندہ رہے لیکن اس ہاف سنسری میں دنیا کا نقشہ بدلا یا نہیں بدلا آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل چکا تھا مسلمانوں کی سلطنت جو ہے عادی زیادہ زمین پر قائم ہو چکی تھی یہ اتنے کم مدت میں کیسے ہوئی یہ ان صفات کی وجہ سے ہوئی اور ہم ان صفات کو اسی لئے تذکرہ کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے اندر یہ صفات لائیں دیکھیں اس کا مقصد کوئی قصہ کانیہ سرانہ نہیں ہے آپ سب بچپن سے سنتے آئے ہیں میں آپ سے چھوٹا ہوں آپ مجھ سے بڑھیں آپ سب پڑھتے آئے ہیں سنتے ہیں یہ سب واقعات آج کیوں بیان کیے جارے ہیں تاکہ ان واقعات کے ساتھ جو صفات ہیں ان کی وہ ذکر کیجئے اور ان صفات کو ہم اپنے اندر لے گئے ہیں تو بارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانہ